ہلو ویلکم ٹو فوکس یہ جو زبطہ ختم ہوا ہے اس کی سب سے بڑی خبر جس کی سب سے زیادہ چرچہ رہی ہنگامہ رات وہ ایک ہی تھی کیا تھی انت انبانی کا ویوہ let us first look at the main takeaways notable takeaways یہ جو شادی ہوئی بڑے بڑے سٹارس آئے باہر کے سٹارس آئے سنگرس آئے کرونا روپے فیس دینے کے بعد انہیں بلائے گیا تھا بڑی بڑی personalities آئیں ہمارے بولیوڈ کے بڑے سے بڑے سٹارس آئے اور بڑے سے بڑے نیتہ بھی آئے اس سے جو سب سے بڑی چیز جو ظاہر ہوئی جو آپ کی آنکھوں میں لگی یہاں کے number one امبانی پاور کتنا رواب ہے دبدوا ہے امبانی صاحب کا جو کہ یہ ایشیا کے سب سے امیر ریکھتی ہیں آج دوسرا جس طرح سے خرج کیا گیا that showed the power of امبانی ایفلونس بہت سے لوگوں کو اس سے آپتی ہوئی اور کافی کنٹروورسی ہوئی سوشل میڈیا پہ بہت کرسائیز بھی کیا گیا it was according to many people sensible people sensitive people جن میں کچھ پربلدت آیا ہے انہیں لگا کہ it was the vulgar display of wealth کیونکہ ایسے دیش میں جس میں ایک بہت بڑی تعداد بہت ہی غریب لوگوں کی ہے اس طرح سے vulgar display of the wealth بہت لوگوں کو آجسہ کرتی ہے جو division ہے جو فرق ہے divide ہے rich اور poor کے بیچ میں ہندوستان میں بھارت میں وہ کھل کر کے سامنے آ گیا تو اس پر بہت کنٹروورسی ہوئی بہت باتیں ہوئی اور اب تک ہو رہی ہیں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تیسری جو سب سے بڑی چیز بہتی بڑی چیز جو سب کی آنکھوں میں آئی وہ تھی the absence of Rahul Gandhi and the Rahul Gandhi کے ساتھ ساتھ the Gandhi پروار Sonia جی Friyanka سب کوئی نہیں آیا تو ان کی جو absence تھی وہ نہیں تھی وہاں پر ان کی اپسٹھ تھی وہ بھی ایک چرچہ کا کنٹروورسی کا وشہ بنی جو لوگ اپسٹھت ہوئے جو آئے جن کی presence ہوئی وہ بھی بڑی نوٹیبل چیز تھی کیا تھی most of the senior leaders very senior leaders of the India block India گٹ بندن INDIA شاہی کے وقت شامل ہونے کے لیے سب پردوار آئے ہو تھے along with their families اکھلیش یادب آئے تھے تیجے سریادب آئے تھے لالو یادب صاحب آئے تھے پورے پروار کے ساتھ ممتب اینر جی آئی تھی شرط پوار صاحب آئے تھے ادھر تھاکرے آئے تھے اپنے پورے پروار کے ساتھ اور بہت سے بڑے بڑے نیتہ انڈیا گٹ بندن کے وہاں تھے یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز تھی جسے نوٹ کیا گیا اور جو لوگ آئے تھے جن کی اوپر ستھی بڑی مہت پر رکھتی ہے وہ تھے کانگریس خود کانگریس پارٹی کے کچھ نہیں تھا کیونکہ راہل اور گاندھی پروار نہیں آیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کانگریس کے کافی امپورٹنٹ سینئر لیڈرس نہیں آئے تھے آئے تھے جن میں سب سے زیادہ جو دیکھے گئے سمجھے گئے سلمان خوشید جو منسٹر رہ چکے ہیں اور بہت امپورٹنٹ تاتو ہے کانگریس پارٹی کے دیکھے شکمار دیکھے چیف مینیسٹر of کاندھے کا there was سچین پایلٹ very important leader from راجستان who has been a union minister also and deputy chief minister in راجستان and is very close to گاندھیس تو یہ جو important leaders آئے کانگریس کے اور انڈیا بلوک کے جو جو دوسری پارٹی ہوں گے تو وہ آئے ہی تھے that created lot of puzzling questions کیا ہیں وہ puzzling questions number one جو puzzling question جو سکتے میں ڈالتا ہے جو سوچینے پر مجبور کرتا ہے کہ کچھ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں وہ تھا سیزہ سازہ سوال جس پر کافی چرچائیں ہوئی ہیں is there any gulf between the انڈیا بلوک انڈیا بلوک جو گڑھ وندن ہے وہ ایک ساتھ مضبوطی کے ساتھ ہے سرکشت ہے یا نہیں یا اس میں دراریں پڑھ رہی ہیں کیونکہ اگر گاندیز نہیں آئے راول نہیں آیا تو یہ کیوں آئے دوسری leaders کیا کچھ کہیں دال مقالہ ہے یہ پہلا puzzling سوال دوسرا جو puzzling سوال ہے کسی نے اٹھایا نہیں ہے پر اٹھتا ہے سب جانتے ہیں کہ مکہ شمبانی صاحب خود راول گاندھی اور سونیا گاندھی جی کے گھر پہ گئے تھے اپنے آر پرسنلی نمتر اور پتر دینے کے لیے دل میں جو کہ اور کسی لیڈر کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا صرف راول اور سونیا جی کے گھر گئے کیونکہ راول تو سونیا جی کے ساتھی رہتے ہیں ابھی نمتر پتر دینے کے لیے ایک گھنٹے وہاں رکھے اور جب مکہ شمبانی وہاں پہنچے اس سے پہلے ہی راول گھر پر نہیں تھے وہاں سے نکل گئے اور دلی میں دون ایک ایسی غریبوں کی بستی میں گئے جہاں لوکوموٹیوز یہ جو ریلوے انجن کو چلانے والے کاریگر ہوتے ہیں انجن ٹریور ہوتا ہے اس کا سپورٹر ہوتا ہے ان سب سے ملنے کے لیے چڑھے گئے ان کی تکلیف ہیں پریشانیاں جاننے کے لیے یہ بڑا عجیب سا ڈاک کہ راہل شاید سیدھا سادھا ایک سندیش دینا چاہتے تھے کہ وہ لیڈر اف اپوزیشن کی حیثیت سے اور ویسے بھی کانگریس پارٹی کی طرف سے اور جو ان کی نیای یاترہ ہوئی ہے بھارت جو نیای یاترہ اور اس سے پہلے کی یاترہ اس میں وہ ہمیشہ غریبوں کی بات کرتے رہے بہت بڑے ڈیوائیڈ کی بات کرتے رہے جو وگٹن ہے جو بہت بڑا گلف ہے امیر اور غریب کے بیچ میں اور وہ کھل کر ادانی اور امبانی صاحب کا نام لیتے رہے زوروں سے بولتے رہے تو وہ نہیں رکھنا چاہتے تھے وہ اپنی تیسٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ان کو آئیں گے نہیں آئیں گے اس کا امپریشن مکش صاحب کو نہیں دینا چاہتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی نہیں دینا چاہتے تھے اٹھ کل ایک اور بھی لگی اٹھائی نہیں کسی نے میرے دماغ میں تو آئی کہ 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 کوئی اور چال تو نہیں کیونکہ مکش وہ جب یہ کر رہے تھے یا جب انہوں نے یہ کیا کیا اس کا کچھ انداز نریندر موضی صاحب کو رہا ہوگا یا نہیں کیا یہ ہو سکتا تھا کہ نریندر موضی کو ملکل پتا چلے بنا ان کو ہوا تک نہیں دیے بنا مکش رمبانی صاحب نمتر پتر لے چلے گئے ہوں especially in a situation when he went only for Sonia and Rahul جی 's یہ سوال کیسا ہو سکتا ہے اور اس سے بھی بڑی ایک اور چیز ہے ایک اور اٹھکل ہے ریڈنگ ہے پرسیپشن ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو بھی کچھ کرتا ہے بڑے لیول پر بڑے لیول پر اس میں ایک پرسیپشن کی بیٹل ہوتی ہے دکھائی کیا دے رہا ہے اور اسے کیا انداز لگایا جائے تو ایک جو بہت بڑی جو چیز ہے جو سمجھ نے والی ہے اس کو سمجھ نے سے پہلے کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ let us very clearly understand کہ India block India گھر بندن کا main objective خاص ادیش کیا ہے ان کا number ادیش ہے removing bodhi removing bjp removing bjp and the influence of rss یہ ان کے دو main objectives ہیں removing bodhi is very important کہ وہ جو ایک طرح کی مٹھی میں سب لوگ قید ہیں اس کو آزاد کیا جائے اور ایک طرح کا جو سماج میں اس کا اثر پڑا ہے بہت ڈیوائیڈ کا اس دون کرنے کے لیے ان کا سب سے بڑا objective یہ ہے کہ بی جے پی کو ہٹایا جائے جس کے لیے موڈی صاحب کو بلکل ہٹایا جائے بی 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 جی پی سارا جتنا بھی اس کا ان کی پہچان ہے وہ صرف موڈی بن کے رہے گئے ہیں دوسرا objective ہے installing انڈیا انڈیا بلوک ایس گورنمنٹ انڈیا بلوک کی سرکار بنے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اٹیک جو آکرم راہول کرتے رہے موڈی صاحب کے اوپر پارلیمنٹ میں وہ بلکل بھٹھی لڑنا ہو اس میں ضرابی کمی نہیں آئے یہ جو لیڈر وہاں گئے یہ کم کرنے کے لیے راہول اتنا ٹیک نہیں کر مجھے نہیں لگ یہ میری جو ریڈنگ ہے جو کسی نے نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیڈر گئے راہول نہیں گئے پر دوسرے گئے جس میں کوئی پیرلیکس ایرر نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے سب سوچ سمجھ کر انڈیا بلوک کی طرف سے کیا گیا ہے کیوں کیونکہ موڈی جی کو ہٹانا ہی کافی نہیں ہے آپ کو سرکار بنانی ہے اگر سرکار بنانی کی لیے سب کو ساتھ لے کر چل خود راہول بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ کافی لابی کوئی بلوک کے خلاف نہیں ہے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو دھن ہے جو ویلت ہے اس کا بٹوارہ صحیح سے ہو غریبوں کو اٹھایا جائے اور جو امیر ہیں وہ ذمہ دار بنے انہیں شیئر سیکھنا پڑے گا راہول is against the crony capitalism but not capitalism راہول as well as other leaders do realize that capitalists are important to run the industry پر وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر غریبوں کی بھی جگہ ہو not only jobs میں سینئر jobs میں پر ہر لیول پر تو اس میں اگر ایک طرح کی سرکشہ کی بھاونہ رہے انسیکیور نہ فیل کرے capital block تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب یہ سارے لیڈر سوہاں گئے تو کہ نہ کہ یہ سنکین دیا گیا ہے کہ وچاردھارہ کی لڑائی پر ہم لڑتے رہیں جو بھی راہول ہمارا پر تنظر تو کرتے ہیں اس لیڈر اوپوزیشن پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے خلاف ہیں اگر سب لوگ قائدے سے سب کرتے ہیں قانون کے انترگت تو ہم انہیں سپورٹ کریں اس تھان دیں گے اس لئے ان کا جانا ضروری تھا ایوی ایوی لیڈر لیگر needs the investment from the capitalist block تو وہ سنکیت چلا گیا ان کے وہاں attend کرنے سے they don't want likes of Mr. Mokesh Ambani and other capitalists to become insecure تو سندیش پہنچ گیا دونوں باتیں ہو گئیں جو LOP جس چیز کے لیے لڑا رہے ہیں fundamental اس پر انہوں نے بالکل compromise نہیں کیا کیونکہ اگر وہ جو انہیں دیا گیا تھا invitation اس کے بعد وہ آجاتے یا اکیلی سونیا بھی آجاتے تو بہت بڑا لانچ ان بی جے پی ان پر لگا جیتی دیکھا یہ خود ایسے ہیں اب بات بڑی بڑی کرتے تو ان کا وہاں جانا بہت بڑی غلط ہی ہو بھی understanding کے ساتھ گیا ہے بکر آپ جو کیا ریلی ریمو موڈی 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 لیلی بہت 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 بلوک بہت بہت اس کو آپ ناراج نہیں سکتے ان کو سکریٹی دینا عوشت ہے سو ای تنک ای مجھے آشر صرف یہ ہوا کہ کسی اور پرائیویٹ چینل پر یا کہیں بھی یہ لائن سوچی نہیں گئی جبکہ یہ مجھے جس دن یہ شادی ہوئی تھی اسی دن سے لگ رہا تھا پہ میں انظار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دوسرے چینل پر کیا پرتھکری آتی یہ وہ آئی نہیں تو میں نے سوچا کہ اس کو صرف اپنے اندر قائد رکھنے سے اچھا ہوگا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں I think it was a very clever move beautifully played تاش کے پتے یہ کہ شترانج کی چال انڈیا بلوک کی طرح سے بہت خوبی کے ساتھ کے لی گئی ہے I feel good about it this is my take about this